نمسکار میرے شیئر شیئر نیو لارڈو لارڈلیو آپ سبھی کا سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ دو کھیڑ می پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی آپ سبھی کے لیے جتنے بھی بچے جو ایسے جیڈی دو جاری کس کا پیپر دی ہیں ان کی دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کٹھوپ کتنی جائے گی اور آپ کو میں بتاؤں گا اس پورے کی پوری ویڈیو میں ویڈ پروپ کی جو ایسے جیڈی کی جو میریٹ میں نے پیشلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کس پرکار بڑنتی ہے سیپ سکور کیا رہے گا کتنا اگر آپ نے سکور کیا تو ٹھیک رہو گے اور کتنے سکور پر آپ کی بینس پانے میں چلے جائے گی تو اس سے اچھا ہے کہ آپ تیاری کر لو اگلے اگزام کی ٹھیک ہے تو یہ پوری چیزیں کلیر کروں گا ہم لارڈلو اس ویڈیو میں ساتھ میں کچھ اور جو چیزیں ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا پچیس ہزار دو سو اگیتر پوسٹ کی ایک ویکنسی ہے پچیس ہزار دو سو اگیتر پوسٹ کی ویکنسی ہے لیکن ان میں سے پوسٹ کتنی بھری جائے گی اور کتنی کھالی رہ جائے گی وہ پوری کی پوری جانکاری دوں گا لارڈلو ساتھ یہ ایک چیز بتا دوں ہماری جو اکیڈمی کمانڈو اکیڈمی اس میں نئے بیچار ہم ہو رہے ہیں لارڈلو اس تاریخ سے اس سے پھل اگر آپ ایڈیویشن لینے چاہتے ہو تو ہمارے اکیڈمی کچھ ہمجھے راجستان میں یہ ہیلپ لائن ہے نائن فائیو ترپل ایٹ او ون جیرو سکس جیرو ایٹ اس نمبر پہ کول کر کے آپ اکیڈمی میں یا اکیڈمی میں سمجھے پوری جانکاری لے سکتے ہیں ساتھ یہ لارڈلو آپ اون لائن ہم سے جڑنے کے لیے کمانڈو اکیڈمی کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نہیں تو کمانڈو اکیڈمی ٹیلی گرام گروپ سے جڑ جائیے تاکہ آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل نے ویٹ پی ڈی اپ ویٹ پروپ مل جائے لارڈلو ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایس ای سی جیڈی جو میریٹ کا ریال آنکڑا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے دیکھو لارڈلو ہوتا کیا کہ ابھی جیسے پچیس ہزار دو سو اگیتر پوسٹ کی یہ ویکنسی ہے اور آپ پوچھ رہو گی گروہ جی شیف سکور کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایس ای سی جیڈی کی جو میریٹ بنتی ہے یہ تین سے چار بھاگ میں بنتی ہے پہلا جو میریٹ آئے گی آپ کی فیجیکل کے لیے ابھی جو پیپر پاس کریں گے ان بچوں کا فیجیکل ہوگا دوسری جو میریٹ آئے گی میڈیکل کے لیے یعنی جو بچہ فیجیکل پیپر اور فیجیکل پاس کرے گا اس کی میڈیکل کے لیے میریٹ آئے گی تیس طرح جو بچے میڈیکل پاس کریں گے چاہی میڈیکل میں پاس ہو چاہی نہیں میڈیکل میں پاس تو اس کے بعد میں آئے گی اس کی فائنل میریٹ فائنل میریٹ اب آپ کے دل میں بھی ایک خیال آتا ہوگا کہ ان میریٹوں میں کتنا اگر ڈیفرنس رہ جاتا ہے کہ بھائی تو ابھی فیجیکل کی جو میریٹ آئے گی اس کے آنکڑوں میں میڈیکل کی جو میریٹ آئے گی اس کے آنکڑوں میں اور فائنل میریٹ آئے گی اس کے آنکڑوں میں کتنا کیا رہ جائے گا یا کتنا آنک چینجنگ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو آپ سکور کر رہے ہو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی بار جو میٹ کے آنکڑے آپ نے دیکھے ہوگی آپ کے جو بھی راججے یعنی جس بھی راججے سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس راججے کا آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کیا کہ جائے آپ راجستان سے ہو یوپی سے ہو ہریانہ سے ہو تمیل لادو تیلنگانہ کسی بھی اسٹیٹ سے اگر آپ ہو تو آپ نے ایک چیز اوبزر کی ہوئے آپ فائنل آنکڑا دیکھتے ہو فائنل آنکڑا ابھی میں آپ کے سمکس رکھوں گا کہ کس پرکار سے ہوتا ہے لادو دیکھو یہاں پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کو پوری اچھے طریقے سے اس نے دکھا رکھا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ اس بات سے سمجھ جائیں گے ہنڈر پرسنٹ آپ کا دیکھو ڈاؤٹ ہو باقی ڈاؤٹ آگے یہ جو ایسا سی جی ڈی میریٹ 2018 کیا ہی تھی اس میں کچھ چیزیں بالکل اسپسٹ کی گئی ہیں دیکھئے کیا اسپسٹ کیا گیا سب سے پہلے دیکھئے اسطاف سیلیکشن کمیشن جی ڈی کی تو فورم ایگزامنیشن بھرے گئے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے on the basic of the result of computer based exam total 5,5,5,930 candidates 5,5,5,930 candidates ٹھیک ہے اس میں سے لڑکے ہو لڑکے ہو دونوں کا بتاؤں گا دیا نہ کنا اچھے سن لینا فیمیل جو پاس کیتی لڑکے ہو 77,330 یہ کیا کیتی بیٹا فیمیل پاس کیتی فیمیل کتنے پاس کیے گئے 4,77,534 پاس کیے گئے یعنی اتنے لڑکے اور اتنی لڑکیاں پاس کی گئی 5,5,930 میں پاس کیے تھے بیٹا پیپر میں اس لیے ویکنسی میں ٹھیک ہے candidate where suitable physical یعنی ان کو کس کے لیے بلائے تھا بیٹا physical کے لیے بلائے دیکھیں آپ کو پورا ڈاؤٹ کیلئر ہو جائے گا اس کو کس کے لیے بلائے تھا physical کے لیے بلائے تھا ایک چیز دور بتاہت لڑ لو ہمارا تو اپلیکیشن ہے کمانڈو کیٹ بھی آپ وہاں پر جوڑی ہے آپ کو ہر ایک اب کسی کی بھی تیاری کرنا چاہتے ہو وہاں سے کر سکتے ہو پلی سٹور پر جائیں کمانڈو کیٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر لی یہ بہت سار آپ پھری میٹریل دیتے ہیں ہم سٹڈی کے لیے بچوں کے لیے تو یہ جو آنکڑا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے پیپر کے بعد اب ایک سب سے بڑا میں آپ کا ڈاؤٹ یہاں کے لیے کرتا ہوں کی ویکنسی پوشٹ آف ویکنسی کتنے تھی بیٹھا یہ ویکنسی تھی لگ بگ ساٹھ ہزار پدوں بہت ساٹھ ہزار پد چوپن ہزار واد نے بتا چلایا چوپن سے پچھپن ہزار پدوں پر ویکنسی لی گئی تو چوپن ہزار کے حساب سے لگ بگ دس گنا کتنا گنا دس گنا بچوں کو پہلے پیپر کے لیے فائٹ کیا گیا تو یہ نہیں آپ کی جو ویکنسی ہے اس میں جو پیپر کے لیے جو پاس ہو کے فیجیکل میں جائیں گے وہ کتنے جائیں گے لاردو لگ بگ دو لاک باون ہزار کنڈیڈیٹ لگ بگ دو لاک باون ہزار کنڈیڈیٹ فیجیکل کے لیے eligible ہوں گے پہلی میریٹ میں اگلہ آنکھڑا دیکھیں بیٹا یعنی دس گنا پاس کریں گے جتنے ویکنسی رہی گی اس کے دس گنا پاس کریں گے کس کے لیے بیٹا فیجیکل کے لیے اب اس کے بعد میڈیکل کے لیے دیکھئے یہ پاس پیتے فیجیکل کے لیے اب دیکھیں the result of degreeruption ہوا تو اس میں total ایک الاغ باون ہزار کنڈیڈیٹ اس میں ایک الاغ باون ہزار کنڈیڈیٹ کتنے ایک الاغ باون ہزار کنڈیڈیٹ کنڈیڈیٹ لڑ لو اور کچھ کنڈیڈیٹ ہو رہا ڈاختر میں آنکھڑا نہیں لکھ رہا اس میں بتاع بیس ہزار چس سو پچاس لڑکیاں اور بیس ہزار س choose لڑکیاں اور ایک لاگ اکتیس جار چیار سو چھیتر لڑکے ایک لاگ اکتیس جار چیار سو چھیتر لڑکے بات کو سمجھئے گا یہ کب ہوا لڑ لو یہ ہے فیزیکل کے بعد میں وہ بچے جو میڈیکل میں گئے تھے کہاں گئے تھے جو میڈیکل کے لیے گئے یعنی ان دونوں میں سے کٹنی ہو کے یعنی یہ مان کے چلیے کہ اس کا لگ بگ ایک بٹا تین سے بھی زیادہ ایک بٹا چیار وہ اس کا بھی لگ بگ ایک بٹا چیار کے آس پاس یہ نہیں دیکھئے تین گناہ کتنا گناہ بیٹا تین گناہ یعنی میڈیکل کے لیے کتنے بچے لیے تین گناہ بچے لیے گئے دیکھو یہ لیے گئے تھے فیزیکل کے لیے دس گناہ اور میڈیکل کے لیے ایک لاگ باؤنہزار دو سو چھبیس کنڈیڈیٹوں کو چنا گیا تھا لگ بگ تین گناہ تو آپ کی ویکنسی میں کیا ہوگا اس میں بیٹا کی میڈیکل کے لیے کتنے چنے جائیں گے بیٹا پچھے ہزار دو سو کیتر کی ویکنسی ہے لگ بگ پچھے ترہ ہزار بچے انہی میں سے کتنے جائیں گے پچھے ترہ ہزار بچے لگ بگ میڈیکل کے لیے چنے جائیں گے بات سمجھ میں آئی کتنے چنے جائیں گے لگ بگ پچھے ترہ ہزار میں پچھے ترہ ہزار اوپر نیچے ہو سکتا ہے سو پچھا دو سو ازار وہ مان کے چلیے ٹھیک ہے لگ بگ پچھتر ازار بچے اکورڈنگ ٹو پسلی ویکنسی ایسے جیڈی جو میری ٹائی تھی فائنل اس میں پوری چیزیں ڈیٹیل سے وائز دیا جاتا ہے کہ فیجیگل میں کتنے بچے پاس کیے تھے پھر میڈیگل میں کتنے بچے پاس کیے تھے اور پاس جو پاس کیے فائنل میں تو تو یہ دیکھتے ڈیٹیل سے 37,300 گنشتر لڑکیاں تھی اب آپ ایک چیز سوچیں یہاں پہ 37,300 گنشتر لڑکیاں یعنی 80,000 کے آج پاس ہے یعنی ایک بٹا چیار تو لڑکیوں میں سے کتنے لڑکیاں چھٹ گئی تھی اس میں لگ بگ 57,000 لڑکیوں کو باہر کر دیا گیا تھا کس کے لیے جب وہ میڈیگل کے لیے چونی گئی تب تک ٹھیک ہے 57,000 لڑکیوں کو پاہر کر دیا تھا لڑکوں میں سے 4,77,000 تھا اس میں سے ایک گیا تو 3,77,000 ہے یعنی لگ بگ لگ بگ یہ مان کے چلیے کہ 4,000,000 کے آج پاس بچے بھی اس میں سے نکال لیجی آپ اگر نکال ہوگے تو 63,000,000 بچوں لڑکوں کو باہر نکال دیا گیا تھا فیجیکل سے جب بعد میں میریٹ آئی یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے فیجیکل کے لیے بولایا تھا اور جب فائنل میٹ چاہیے پہ انہوں نے فیجیکل میں کچھ رہ گئے ہیں کچھ کے ڈوکومنٹس ایٹھ ٹیوری کیسن میں فس گئے ہیں پولی میلا کے تو جہاں پہ بھی رہ گیا اس کے بعد میں ایک لاکھ اکس تیس ہزار چیار سو چھیتر بچے پلس بیس ہزار ساتھ سو پچاس پولی میلا کے ایک لاکھ باون ہزار ایک لاکھ باون ہزار دو سو پیسٹ بچوں کو میڈیگل کے لیے بلائے گیا لڑھ دوں پھر یہ تو میڈ لو چلا تھا نو ایک سے دو جار بیس سے تیرہ ایک دو جار بیس ستا چوبی ساڑ دو جار بیسے پارہ نو دو جار بیس تک چلا تھا پھر میڈ لو چلا تھا اس کی بھی دیت ہے چودہ نو دوقی ستس گیارہ دو جار بیس تھا یہ اس کی بھی دیت ہے کہ آپ کا میڈ لو کب ہوگا اب میں آپ کو ایک چیز اور یہاں پر بتانے والا ہوں تاکہ آپ کا ایک ڈاؤٹ جو سب سے بڑا ڈاؤٹ ہونا وہ کلیر رہ جائے گا کہ لکھا ہو آیا دیکھو اگزامنہ سن ہوا تھا ایسا سی جنڈی دو سار اٹھارہ کا کب سے کب تک بیٹا دیکھئے گا گیارہ Delo 2019 سے اگزام شروع تھے اور گیارہ تین دو سار انیس تک اگزام چلی تھے تھی کب ہو تھے گیارہ دو دو سار انیس سے گیارہ تین دو سار انیس تک اور لگ بگ تیس لاکھ بچے کنڈ کے لیٹوں نے اپیر کیا تھا اگزام کتنے بچوں نے تیس لاکھ بچوں نے جانکنا اس بار بھی تنے بچے ہوں گے تیس لاکھ چاہت پاس یا ہو سکتا ہے کہ ایک دو لاکھ اوپر یا تین لاکھ اوپر ہو تو تیس لاکھ بچوں نے پیپر دیا اس کے بعد میں یہ آیا ریجلٹ اور فیجیگل وائٹ ڈکلیرشن پیٹیٹی ٹیٹیٹی ٹیٹیٹیٹ ساترہ بارہ کو یعنی گیارہ لاڑ لوگ گیارہ تین دوزار انیس کو کمپیٹر بیس exam ہوا تھا total candidate یہ تھے جن کو on the past scope result of computer-based exam یہ result آیا تھا اس میں تھوڑا سا سمیں لگا تھا where the physical test eligibility کے لیے 5 لاکھ باونت 54,000 کو پاس کیا جائے تھا the result was declared پھر physical کا جو result آیا تھا وہ 17-12 تک لگ بگ complete ہو گیا تھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ 11-3 سے جب declaration ہو گیا تھا اس کے ایک یا ڈیڑھ مہینے بعد سے لڑ دو آپ کا physical شروع ہو گیا تھا تو میں آپ کو بول رہا ہوں جیسے آپ کا exam ہوگا اس کے ڈیڑھ مہینے کے آج پاس سے physical start physical کی date آ جائے گی اور physical آپ کے شروع ہو جائے گی پہلے بات تو یہ ختم ہے اس کے بعد میں دیکھو 17-12 کو اس کا result گوشید کر تو ہے 4-3 دوزار بیس total candidate was the qualified for the declaration اب اس میں کیا ہوا تھا جو declare ہوئے تھے ان کو 17-12 سے لے کے اور 4-3 دوزار بیس تک ان کا کیا ہوا لار لو ٹیسٹ ہوا لیکن اس میں کیا ہوا کہ total 152 candidate female was qualified declaration ڈی ای می ٹھیک ہے direct medical test میں کتنے qualified total کی totally جانکاری پتارکیر پیشلی بار کہا کہ کرونا کی مارک جیسے اتنا سمیہ لگا تھا لیکن اس بار نہیں لگے گا تو میں آپ کو ایک چیز یہاں پر clear کر دیتا ہوں کہ اس بار آپ کو یہ مان لیجی آپ کا پندر دیسمبر کو exam close ہو جائیں گے تو دیسمبر نکال دیجیے جنوری نکال دیجیے اور پریوری کے آج پاس سے آپ کی رننگیں سورو ہو جائے گی دیانکنا زیادہ سمیہ نہیں ملے گا ڈیڑھ مہینے کا سمیہ بہت ہی maximum سمیہ دیانکنا تو اپنی رننگ بھی کر لینا لات لیں اب دیکھئے کہ یہاں سے یہاں تک آئے کتنے ایک لاکھ باون ہزار ایک لاکھ باون ہزار اب ایک چیز دیکھئے کہ میڈیکل میں کتنے کوالیفائی ہوئے وہ بھی یہاں پہ ساپ ساپ لکھا ہے دیکھئے ایک لاکھ باون ہزار دو بچے آئے تھے انہیں میں سے لگ بگ دیکھو کوالیفائی فیمیل کتنی کوالیفائی ہوئی تھی میڈیکل میں نوٹ کوالیفائی فیمیل جو بیس ہزار تھی ان میں سے کوالی ہوئی تھی پندرہ ہزار آرچو اکٹھانمی اور تو میل ہوئے تھے وہ یہ تھے ایک لاکھ اکٹیس ہزار میں سے ترانمہ ہزار سستور چوپن ٹوٹل ایک لاکھ باؤن ہزار میں سے میل اور فیمیل دونوں ملا کر میل اور فیمیل دونوں ملا کر ایک لاکھ نو ہزار پانچ سور باؤن یہ بچے میڈیگل فٹ ہوئے تھے انتیم تک کتنے بچے ہوئے تھے ایک لاکھ نو ہزار پانچ سو باؤن تو بیٹا ڈبل چوپن ہزار کے آس پاس کی ویکنجی فلپ کی گئی اس کے ڈبل بچوں کو میڈیگل میں پاس کیا یعنی انتیم میں جا کے جو آپ کا میڈ رہے گا دو میں سے ایک بچے کو چونہ جائے گا اب آپ یہاں پر اب میں آپ کے آنکڑے سے اس کو ملاتا ہوں کی آپ کا جو آنکڑہ رہنے والا کس پرکار رہنے والا تو کہنے کا مطلب ہے کہ میڈیگل تک بچے کتنے جائیں گے پچھے تر ہزار کے آس پاس اس میں سے پچیس ہزار کے آس پاس بچے یا بیس ہزار یا بائس تیس ہزار بچے میڈیگل تک کلیئر کرنے ہی کر پائیں گے یا ان کو میڈی میٹ میں ہٹا دیں گے میڈیگل کے بعد میں اور پھر جب فائنل میٹ آئے گی تب تک ان میں سے جو کلیئر بچے ہوں گے یعنی جو پچاس پچیس ہزار دو سو اگیتر پوشٹ کی ویکنسی بھری جائے گی اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ شیٹے کھالی بھی رہتی ہے کیسے رہتی ہے دیکھئے بیٹا اب ایک بار میں آپ کو پیچھلی بات سمجھا جاتا ہوں کہ آپ کی جو ویکنسی ہے پچیس ہزار دو سو اگیتر پوشٹ کی یہ ویکنسی ہے اس میں سے پچیس ہزار دو سو اگیتر پوشٹ کی ویکنسی ہے سب سے پہلے اگر فیجیگل میں پاس ہوں گے تو دو لاکھ پچاس ہزار کے آس پاس بچوں کو فیجیگل دینے کا موقع ملے گا ٹھیک ہے دو لاکھ پچاس ہزار ٹوپ دو لاکھ پچاس ہزار بچوں کو فیجیگل دینے کا موقع ملے گا اس میں سے دو لاکھ پچاس ہزار میں سے پچھے تر ہزار کو میڈیگل دینے کا موقع ملے گا انہیں انہیں میں سے کچھ فیجیگل میں پھیل ہو جائیں گے پھر فیجیگل کی جو کٹ ہو پائے گی اس میں لگ بگ پچھے تر ہزار ایک موٹا آگڑا بتا رہا ہوں اوپر نیچے گھنٹے میں ہوگا پچھے تر ہزار بچوں کے آس پاس کو میڈگل دینے کا موقع ملے گا اور ان پچھے تر ہزار میں سے ان پچھے تر ہزار میں سے پچاس ہزار بچے لاشت کی فائل میڈ تک رہیں گے جان رکھنا اگر پچھے تر ہزار بچے نہیں رہے تو یہ میڈگل کے لئے اور بچوں کو بلا لیں گے آپ لوگیں اسے مان لوگ پچھے تر ہزار انہوں نے پاس کیے اور پھر مان لوگ اٹھالیس ہزار بچے بچے تو یہ اور بلا لیں گے پچھلی بار بھی انہوں نے ایسا کیا تھا بیس ہزار بچوں کو اور میڈگل کے لئے بلا لیا تھا تو اور بلا لیا جائے گا اور لاشت میں فائنل یہ رہے گا آپ کا پھر اس میں سے کتنے چھنے جائیں گے اس میں سے پچیس جار کے لگ بگ چھوڑے جائیں گے پچیس جار دو سو Yukie اب میں آپ کو بتاہوں پچیس جار دو سو Yukie तر کے پوری نہیں چھوڑے جائیں گے اب آپ کو لوگی گروہ جی ایسے کیسے پوری کیوں نہیں چھوڑی جائیں گے دیکھئے بات کو سمجھئے گا پسلے بار ایسی كعتگری کی جو شیٹے تھی وہ تھی پندرہ سو اٹھارہ فیمیل کی بتا رہا ہوں پہلے جبکہ شیٹے فیلے پھوئی بارہ سو اٹھارس یعنی سیٹے خالی رہ گئی ایسی کٹی کری سے ایسی کٹی کری تھی سات سو ان نبہ سات سو سترہ ہی بھر پائی سیٹے خالی رہ گئی تھی אותו بھی سی کی تھی دو ہزار ان نبہ اور اٹھار سو تیس ہی بھر پائی جنرل کی تھی ارطہ لیسو بیانیز اور تائیانیز سو پتسیس پوشت ہی بھر پائی ٹوٹل جو فیمیل کی پیشلی بار پوشت تھی 9238 پوشٹ ان میں سے 2100 پوشٹ ہی بھر پائی 803 پوشٹ یعنی لگ بگ کتنے پدوں کی خالی رہ گئی لگ بگ جو پدوں کی خالی رہ گئی 5 3 1 1135 پوشٹ کی ویکنسی خالی رہ گئی 9000 میں سے 1135 پوشٹ کی خالی رہ گئی آپ بولو کہ گردی خالی کیسے رہ گئی یہ ڈاؤٹ بھی کلیر کروں گا ٹھیک ہے اب لڑکوں کی بات کرتے ہیں اسی کے تیگری کی پیشلی بار سیٹھے تھی سبھی پوشٹ کی ملا کے بتا رہا ہوں میں سبھی کی دیاں رکھنا ویکنسی کے اوپ اسی تھا 2300 7211 پوشٹ اس میں سے فلپ ہوئی تھی اسی کے تیگری کی 4722 پوشٹ تھی اس میں سے 4211 پوشٹ ہی فلپ ہوئی لگ بگ 500 پوشٹ کی اچ پاس خالی رہ گئی پوشٹ کی 10565 تھی 10268 پوشٹ فلپ ہوئی تھی UR 25448 ویکنسی تھی اس میں سے 120302 بھری گئی اب ٹوٹل اگر آپ بات کرو گے اس کے بعد میں ٹوٹل ویکنسی تھی 9500120 اس میں سے 4308 ویکنسی بھری گئی تو لگ بگ کتنی پوشٹ خالی رہ گئی لگ بگ پوشٹیں جو خالی رہی لڑ لو وہ رہ گئی 2 1 8 2 812 پوشٹ لڑکوں میں خالی رہ گئی 7 کیا ہوا کی ایک سرڈیچمنٹ کی تو چیٹے تھی وہ تھی 6021 6021 اس میں سے کیول 112 پوشٹ بھری گئی اب آپ بولو گے کہ سرڈی خالی کیسے رہ سکتی اتنی بڑی ویکنسی اتنا بڑا کمپیٹیشن خالی کیسے رہ سکتی تو خالی ایسے رہ سکتی بیٹا کہ جو آرکسی شیٹیں ہوتی ہیں یعنی جن میں آرکسن لگا ہوا ہوتا ہے وہ شیٹیں خالی رہ جاتی کیسے جی مان لوگ بی آر سے ایسے رہ سکتی کیسے رکسن نقصہ لے ایریا کی یا بورڈر ایریا کی یا جنرل ایریا کی تو وہاں سے اگر فلپ نہیں ہوگی تو وہ شیٹیں خالی رہ جائے گی ٹھیک ہے وہ شیٹیں خالی رہ جائے گی اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ شیٹیں بھری جائے گی وہ خالی رہ جائے گی بیٹا دھانکنا تو جتنی بھی یہ ویکنسی ہے جو آرکسی تو ہوتی ہے یہ خالی رہ جاتی بیٹا فیمیل کی جیسے ایسی کی فکس ہے ایسی کی محلو کسی اسٹیٹ میں میڈ بہت بلو جائے تو وہ کیا ہو جائے گی آرکسیت کر دی جائے گی وہ خالی کر دی جائے گی اگلی ویکنسی میں اس کو زور دیا جائے گی لگن اس کو فلپ نہیں کیا جائے گا تو کلی ملا کے جو خالی ویکنسی رہی تھی وہ کافی ویکنسی یعنی پانچ سا چھ ہزار کی بھی ایک سیسیشمن کی لگ بک اٹھاؤن سو دو پوشٹ خالی رہ گئی تھی اور اٹھائیس سو بارہ پوشٹ انہیں تین زار لڑکوں کی رہ گئی تھی اور گیارہ سو پیتیش لڑکیوں کی اگر ان کو بھی ملائے ہم تو لگ بک چار ہزار پوشٹ یہ خالی رہ گئی تھی ساٹھ ہزار میں سے ٹھیک ہے تو اس بار بھی اس میں سے خالی رہ گی اس میں کوئی شک نہیں آپ کو لگتا کہ اس بار خالی رہ گئی کم پوشٹ نہیں پھر بھی خالی رہ گئی بھلے ایک ہزار پوشٹ خالی رہ لیکن رہ گئی ضرور ٹھیک ہے رہ گئی ضرور اب میں میں بتاتا ہوں کہ آپ کی جو میڈ کا آنکھڑا رہ گا اس بار وہ کس پرکار سے رہ گا اس کے بارے میں دیکھو پیٹا جو بچے میرے جب بولتے ہیں کہ سر فیجیل کا ٹوپ کتنی جائے گی یا میڈیل کے لیے پھر کٹوپ کتنی جائے گی یا پھر فائنل کٹوپ کتنی جائے گی دیکھو لاردو اب 2018 والی ویکنسی کے جیسے یہ آنکھڑے اگر آپ observe کروگے جو چیزے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ الگ الگ آنکھڑے ہیں کس پورس کے کتنی میریٹ گئی تھی اسی کے ٹیگری آندھا پردے سے کتنی گئی تھی ہر ایک state wise ہر ایک district wise یہاں پر ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے نقص الڈیشٹی کی کتنی گئی تھی یا ہر ایک جو اگر ان کو observe کر کے جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں وہ آپ سمجھئے گا آپ کو پہلے میں state wise ایک پورا detail میں ویڈیو اور بنا دوں گا اگر آپ چاہو گے تو آپ کے state کا کہ پہلی میریٹ کتنی گئی تھی پھر کٹوپ کے بعد میں کتنی گئی تھی اور پھر کتنی گئی تھی لیکن ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ابھی جو آپ final merit کے آنکھڑے دیکھتے ہو ایسے سی جی ڈی دوزار اٹھارہ والے وہ بیٹا final merit کے آنکھڑے تو physical کے لیے آپ میں یہ مان کے چلیے کہ آپ کے state سے جتنی بھی merit گئی ہے جیسے کہ میں بتاؤں یہاں پر چوتر merit گئی تھی اچھا سب کے لیے ٹھیک ہے الگ الگ category وائز الگ الگ یہاں پہ down بھی گئی ہے اگر state وائز دیکھو جیسے آندھا پردیس کیے 33 نمبر پہ گئی ہے 64 مالیس پہ بھی گئی ہے الگ الگ فورس کی الگ merit جاتی ہے لیکن اگر آپ basically ان چیزوں کو سمجھوگے کی physical کے لیے کتنا جائے تو جتنی بھی آپ کی category سے یعنی آپ SC میں آتے ہیں یا آپ ST میں آتے ہیں یا آپ EWS میں آتے ہیں جس بھی category میں آپ آتے ہیں تو اس category کی جس بھی category میں آپ آتے ہیں اس category کی جو merit ہے اس سے یہ مان کے چلیے دس نمبر اگر آپ نے پیپر میں کم بھی لے کی دس نمبر یا دس سے پندرہ نمبر تک کم بھی لے کی ہو تو بھی آپ کو physical کے لیے hundred percent بلایا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگ گروزی فیج جگل کے لیے بلا لیا medical کے لیے بلا لائیں گے نہیں تو میں بتاؤ لار لوگ فیسٹ جو میرٹ آئے گی اور جس ٹھیک ہے تو بھارت کے لائف بگ گنتیس راجیوں میں سے یہ مان کے چلیے کہ سترہ سے اٹھارہ راجیوں میں زیادہ بدلاؤ نہیں ہوتا زیادہ بدلاؤ والے راجے راجستان یو پی حریانہ یعنی ایچ آر گاڈی نمبر پنجاب اس کے علاوہ مہاراشتر ایم پی جلی اس کے علاوہ ہیمہ چل پردیش اترہ خند اور جنرل کیٹیگری لے لیجے اور اوڈی سا جنرل کیٹیگری یہاں پر بدلاؤ جاتا باقی جنگ بدلاؤ کی جو سن کی ہے نمبر کاؤنٹنگ وہ کم ہوتی یہاں پر زیادہ ہوتی ہے میرٹ کٹ ہو اور فائنل میرٹ کے بیچ میں یہاں پر نمبر کا بدلاؤ کافی بڑے اس طرح پر ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں فیزیکل کے لیے آپ کو اس سمیل کے لیے ایک چیز یاد رکھنا لڑ لوگ اب میرٹ سے میرے بار پتھو میرٹ کے لیے بتا دو میرٹ کا آن کھڑا ہے پیشلی بار سے اوپر نہیں جائے گا دھیان رکھنا اگر آپ نے اچھا سکور کیا اور جو بھی پیپر میں آپ کے نمبر آئے نا آپ کا فائنل سکور نہیں اس بات کو سمجھ گا فائنل سکور ہوگا جو نورملا لائزیشن کے بعد ہوگا کیونکہ پیپر آپ کا پیپر پیپر ہے کون سا ہارٹ کون سا ایزی سب الگ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایس سی جی ریشائیٹ کرے گی کون سا پیپر ہارٹ سا کون سا ایزی تھا تو گا وہ آپ کا اریزی کیا ہوگا لائر لو اریزی آنکھڑا ہوگا تو اس کے بعد میں جو نورملا زیسن کے آنکھڑا آئے گا وہ آپ کا میریٹ کے لئے آنکھڑا ہوگا اور اسی کے حساب سے پھر آپ کی میریٹ بنے گی لیکن جہاں تک میں آپ کو ایک چیز اس پسٹ کلی کر دیتا ہوں کہ لائر لو ایک بٹا چیئر کی مائنس مارکنگ ہے میریٹ پسلی بار کی میریٹ سے اوپر نہیں جائے یہ میں اس پسٹ کر دیتا ہوں اس لیے لیکن یہ چیز یہاں بھی بولتا ہوں کونپیڈنس اور کونپیڈنس میں تھوڑا سا ایک میں کر بتاؤ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں سٹیٹ میریٹ بنا تو وہ بھی بتا دی نا میں سٹیٹ کی الگ الگ کٹ احساب سے انموان جو بھی آنکھ ڈے رہیں گے میرے پاس میں اویلیبل ہوں بھی بنا دوں آپ کے لئے جائے ہند جائے بھارت میرے لات لوں